مریم نواز کے سر سبس پنجاب خوشحال کاشکار پروگرام کے حوالے سے اہم فیصلے، وزیرا علیہ نے لائف سٹاک میں اصلاحات بارے صفارشات طلب کرنی ہے مزید جانتے ہیں سوالے سے راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد جی پنجاب حکومت نے سر سبس پنجاب خوشحال کاشکار پروگرام کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے تو اس پر عمل درامت کے لیے صفارشات طلب کی ہیں وزیراللہ پنجاب نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ خاص طور پر زراعت اور لائف سٹوک کے حوالے سے جو سفارشات ہے وہ فوری ملتب کی جائے اور جو فیصلے کیے گئے تھے حالی اجلاسوں میں ان پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے اس پر تفصیلات طلب کی گئے ہیں فیلال پنجاب قومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صبح بر کے آٹھ ہزار سے زائد ایسے جو کھال ہیں وہ پکے کیے جائیں گے تاکہ پانی کی زیادہ کو رکا جا سکے کسانوں کو فیل فور جو ہے وہ پانچ سے دس کلو وارٹ کے جو سولر سسٹم ہے وہ فرام کرنے ہیں اس پر بھی سفارشات طلب کی گئے ہیں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہر صورت میں اس کو ممکن بنانا ہے تاہم جو فی اکڑ پیداوار ہے خاص طور پر چار بڑی فصلوں کی جن میں گندوم چاول چنہ اور مقعی کی فصل ہے اور اس کے ساتھ سر کپاس کی جو فصل ہے اس پر فی اکڑ پیداوار کو بنانے کے حوالے سے ذریعی یونیورسٹی کے جو ریسرچ پروگرام ہیں ان کو کس طرح سے ان کی ترویج کیلئے کام کرنا ہے اس پر بھی سفارشات جو وہ طلب کی گئی ہیں جبکہ لائف سٹاک کی جو لائف سٹاک کی حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک ان پر جو فیصلے کیے گئے تھے امن در آمد ہوئے اس پر بھی سفارشات وزیراعلا پنجاب نے طلب کی ہیں اور تمام تر امور کے حوالے سے ایک جامعہ ایک تعملی بنائی جائے گی جس میں زراعت اور لائف سٹاک کی ترقی شامل ہے فیلحال کسانوں کو سبسیڈی دینے کسان کارڈ اور سولرائزیشن کے حوالے سے بہت شکریہ